بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو قرآن مجید کے اندر سورہ لقمان اس میں اللہ حب العزت نے لقمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے ان کو دانائی اور حکمت کی باتیں سمجھائی تھی حضرت لقمان علیہ السلام بہت ہی نیک اور برگزیدہ شخصیت ہیں اس قرآن کی عیت مبارکہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ عَنِ شْكُرُ لِلَّهِ اس کے تشریح کرتے ہوئے ایک بزرگ نے یہ لکھا ہے کہ لقمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت سمجھ اور دانائی اور حکمت کی باتیں عطا فرمائی تھی وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ لقمان علیہ السلام کا اپنا قول ہے کہ میں چار ہزار پیغمبروں کی صحبت کے اندر رہا ان کی تعلیمات میں نے حاصل کی ان سے میں نے علم حاصل کیا چار ہزار پیغمبروں کی تعلیمات کے اندر میں نے آٹھ باتیں مشترک پائی ایک جیسے پائی وہ آٹھ باتیں کون سی ہیں آج آپ حضرات کے سامنے ان آٹھ باتوں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں بہت ہی دلچسک اور اپنی زندگی میں ان باتوں کو لانے کی کوشش کریں انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت ہی خوبصورت بن جائے گی ان میں سے نمبر ایک لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چار ہزار پیغمبروں کی تعلیمات کے اندر دو مشترک بات تھی ایک یہ تھی کہ جب تم نماز کی حالت میں ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو نماز پڑھتے ہوئے اپنا خاص خیال اللہ کی ذات کی طرف رکھو نماز کی حالت میں صرف آپ کی توجہ اور دھیان اللہ کی ذات کی طرف ہونا چاہیے کسی اور طرف نہ جائے تو اگر ایسی نماز ہوگی تو اللہ کے ہاں بہت زیادہ مقبول ہوگی اور ایسی نماز پر اللہ نے جو وعدے فرمائے ہیں وہ آپ حضرات کو ضرور ملنے والے ہوں گے نمبر دو فرمایا کہ جب تم دستر خان پر بیٹھو تو اپنے حلق کی حفاظت کرو ایک حلق کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ تم ٹیٹ بھر کر نہ کھاؤ کہ جس کی وجہ سے آپ کا میدہ خراب ہو جائے بجائے کھانے کے فیدے کہ آپ کو وہ نقصان پہنچائے اتنا نہ کھاؤ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم دستر خان پر بیٹھو تو اپنے حلق کی حفاظت کرو حرام کھانے سے یعنی حلال کھانا تم کھاؤ حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ نمبر تین جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو اپنی آنک کی حفاظت کرو یعنی اپنے آپ کو غیر محرم کو دیکھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ غیر محرم کی طرف آپ کی نظر نہیں اٹھنی چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے قرآن کے اندر اللہ حب العزت نے سورہ نور کے اندر مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنے نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے اس وجہ سے فرمایا کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو اپنے نگاہ کو نیچے رکھو غیر محرم کی طرف تمہاری نگاہ نہیں اٹھنی چاہیے نمبر چار فرمایا تم اپنے زبان کی حفاظت کرو کیونکہ یہ زبان اللہ کے ایک بہت بڑی نعمت ہے اس زبان کی وجہ سے بہت سارے لوگ قیامت والے دن جنت کے اندر جا رہے ہوں گے اور اسی زبان کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم کے اندر جا رہے ہوں گے یہ وہی زبان ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو ایک لفظ بولنے سے ملا دیتی ہے تو اس وجہ سے جب ہم مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں تو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے بہتر تو یہ ہی ہے کہ اچھی بات کریں اور اگر اچھی بات نہیں کر سکتے تو خموشی اختیار کر لیں کیونکہ فرمایا گیا خموشی بھی ایک عبادت ہے پانچ اور چھے یہ ہے فرمایا کہ تم دو چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو سات اور آٹھ فرمایا دو چیزوں کو ہمیشہ بھول جو جن دو چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے ایک اللہ کو یاد رکھو کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہو اور دوسرا فرمایا کہ تم موت کو یاد رکھو تو دو چیزیں جن کو ہمیشہ تم نے یاد رکھنا ہے اللہ اور موت ان دو چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو کبھی نہ بھولانا اور جن دو چیزوں کو ہمیشہ ہمیشہ بھول جو ان میں سے ایک یہ کہ جب تم کسی پر احسان کرو تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بھول جو اور اس کا بدلہ اس سے نہ لو اور آخری فرمایا کہ جب تمہاری اوپر کوئی ظلم کرے زیادتی کرے لا انصافی کرے تم اس کو بھول جاؤ اس کو معاف کر دو اس سے بدلہ نہ لو سبر کرو تو فرمایا کہ میں چار ہزار پیغمبروں کی تعلیمات کے اندر رہا ان کی تعلیمات میں نے حاصل کی ان تمام انبیاء کی تعلیمات کے اندر یہ آٹھ باتیں مشترک تھیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجئے کھنٹی کو بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ حضرات تک پہنچ سکیں و السلام